دوستوں جامن ایک بہتی سستہ اور فوائد سے برپور پھل ہے اس کے درخت کے پتے پھول اور لکڑی بھی مختلف قسم کی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے یہ بے شمار زیدی قسم کی مشکل سے جانے والی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے آج کی ویڈیو میں ہم جامن کے طبی فوائد کے بارے میں معلوم کریں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیویشن آپ ہوتا ہے دوستوں جامن شگر کے مریضوں کے لئے بہت ہی زبردست غزائی علاج ہے اس کے کھانے سے بلڈ شگر لیول کم ہوتا ہے ساتھ یہ پشاپ کی زیادتی کو بھی کنٹرول کرتا ہے بار بار پشاپ آتا ہو یا مسانہ کمزور ہو چکا ہو تو ایسے میں جامن کے کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ شگر کے مریضوں کو جامن کھانے کا مشورہ ضرور دیے جاتا ہے اس کے علاوہ جامن وٹمان سی سے برپور ہوتا ہے اس لئے یہ مسوروں میں سے خون یا پی پانے کو روکتا ہے مسوروں کی سوجن کو دور کرتا ہے اس لئے اس کے کھانے سے مسوریں مضبوط ہوتے ہیں اور ہلتے دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں اس کے لئے آپ جامن کھانے کے علاوہ جامن کی لکڑی کے کوئلے کو بریک پیس کر چھٹکی بارنمک ملا کر دانتوں پرل ملے وٹمان سی کی مجودگی کی وجہ سے ہی جامن ہمارے امیون سسٹم کو بھی مضبوط بناتا ہے قوت مدافت میں اضافہ کرتا ہے جس سے ہم کئی خطرناک بیماریوں کے عملے سے محفوظ رہتے ہیں اس میں انٹی کینسر خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اس لئے یہ ہمیں کینسر کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے اس کے کھانے سے جسم کے اندر مجود ورم اور سوجن میں کمی آتی ہے میدہ کے لسر اور زخم کو دور کرتا ہے بھوک بڑھاتا ہے اور غزا کو اچھی طرح سے عظم کرتا ہے خواتین میں لکوریا کے مرز کا بہترین علاج ہے ایسی خواتین کو جامن کے سیزن میں جامن روزانہ کھانا چاہیے یہ کمر درد کو بھی دور کرتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری سے بھی نجات دلاتا ہے کیلزم کی کمی کو پورا کرتا ہے پٹوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے نظر میں اضافہ کرتا ہے جسم کے کسی بھی حصے سے خون آتا ہو تو ایسے میں اس کے کھانے سے بہت فیدہ ہوتا ہے خاص طور پر خونی پیچش اس کے کھانے سے رک جاتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی دوستوں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ